عوض اللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے انہیں کئی واضح نشانیاں دکھائی ہیں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی ناشکری کرتے ہوئے انہیں تبدیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سخت عذاب دینے والا ہے کفار کے لئے دنیا کی زندگی کو خسرت ترین بنا دیا گیا ہے مگر یہ لوگ بیچارے مسلمانوں کا مزاک اڑاتے ہیں لیکن درحقیقت قیامت کے دن یہ مسلمان ہی ان کے مدد مقابل عالی مقامات پر بیٹھے ہوں گے جسے چاہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دنیا کی روضی دیتا ہے كان الناس امتا واحدة فبعص الله النبيین مبشرین ومنذرین واندل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذین أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیا بينهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدی من يشاء الى صراط مستقيم وہ بھی ایک وقت تھا جب تمام لوگ ایک امت کی صورت میں زندگی بسر کرتے تھے پھر بعد میں ان میں اختلاف پیدا ہو گئے اور اختلافات ختم کرنے کے لئے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو خوشخبری اور غلط راستے پر چلنے والوں کو عذاب سے خبردار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام بھیجے ان کے ساتھ سچی کتاب بھی نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کو کتاب کے ذریعے حل کریں در حقیقت ان کے اختلافات جہالت کی وجہ سے نہ تھے حق اور سچ کی تمام باتیں تو انہیں خوب معلوم تھیں صرف ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی نیت سے ہی یہ اختلافات پیدا کیے گئے تھے پھر جو لوگ انبیاء اکرام پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے انہیں وہی راہ حق دکھائی جس کے بارے میں وہ اختلافات رکھتے تھے بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لئے مناسب سمجھتا ہے اس کو راہ حق دکھاتا ہے ام هسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وذلدلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نسر الله کیا آپ لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ جنت میں بس یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر تو وہ حالات آئے ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آ چکے ہیں ان بیچاروں پر اتنی سختیاں تکالیف اور مصیبتیں آئیں اور انہیں ایسا جھنجوڑا گیا کہ رسول اور مومن سب چیخ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ گھبراو مت اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچنے والی ہے يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساكین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کریں کہہ دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرنا چاہتے ہو وہ اپنے ماں باپ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو بھلائی کے ارادے سے جو بھی خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے قطب علیکم القتال وهو قرح لکم واسا ان تکرہو شیئا وهو خیر لکم واسا ان تحبو شیئا وهو شر لکم واللہ يعلم وانتم لا تعلمون اب باقعدہ تمہیں جنگ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ حکم تمہیں درہ مشکل لگتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم بہتر نہ سمجھتے ہو وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے لئے بری ہو تمام باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں لیکن تمہیں یہ بات فی الحال سمجھ میں نہیں آئے گی سکتا ہے